ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور نوکری میں برکت نہیں ہوتی اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کاروبار میں تو واقعی برکت ہوتی ہے لیکن نوکری میں برکت کیوں نہیں ہوتی کیا نوکری کوئی ناجائز کام ہے تو اس حوالے سے میری جو observation ہے میری جو learning ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں بہرل میں اپنی learning آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے اگر کاروبار کی بات کریں بزنس کی بات کریں تو جو لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہر وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں یعنی ہر وقت وہ اپنے کربار کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں بزنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لوگ ہر وقت بزی ہوتے ہیں شادی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اپنا کارڈ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس چیز کا بزنس ہے اور اگر کبھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو مجھے ضرور خدمت کا موقع دیں اس کے برعکس جو نوکری والا بندہ ہوتا ہے وہ صرف نو سے پانچ تک کا پابند ہوتا ہے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مالک کو نقصان ہو یا فائدہ ہو اس نے اپنی سیلری لینی ہوتی ہے لہٰذا اس لئے وہ زیادہ مغزماری نہیں کرتا اور صرف نو سے پانچ تک کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ اس کے کام میں اس لئے بھی برکت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کے رزق بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مثلا اگر ایک بندہ ہے وہ کاروبار کوئی کرتا ہے تو اس کے نیچے اٹھ دس بندے اور بھی کام کر رہی ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس بندے کو دوسروں کے رزق کے لئے بھی ذریعہ بنا دیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اگر ہم لوگ بات کریں جاب والے بندے کی تو وہ صرف اپنی یعنی کہ اپنے رزق کا ذمہ دار ہوتا ہے اس نے صرف اپنا رزق کمانا ہوتا ہے لیکن جو کاروباری بندہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اور لوگ بھی رزق کمانا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے بھی اللہ پاک ایسے بندے کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے اس کے علاوہ جو نوگری والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جو اس کی پوٹینشل ہوتی ہے جو سکل ہوتی ہے اس کو میکسیمم استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ پروموشن کے چانسز بہت کم ہیں اور اگر پروموشن ہوتی بھی ہے تو اس میں فرمالٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کاروباری بندے کی بات کریں تو جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ اپنی پوٹینشل کو وہ اپنی سکل کو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو فوراں اس کا فائدہ ملتا ہے کاروبار میں اس لئے بھی برکت ہوتی ہے کیونکہ یہ نبیوں کا پیشہ ہے اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ رزق کے نو حصے کاروبار یا تجارت میں ہیں تو جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اس لئے بھی کاروبار میں برکت ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ پوری امنداری سے جواب کرتا ہے تو کیا اس کی جواب میں برکت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ برکت کا جو تعلق ہے وہ صرف پیسے سے نہیں ہے بلکہ برکت جو ہے اس کا تعلق خوشی سکون اور دوسری چیزوں سے بھی ہے مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے اور اس نے پوری زندگی امنداری سے جواب کی ہے اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلایا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ کم ہو اس کا جو مالی وہ ہے حالات ہیں وہ کمزور ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے بچے کامیاب ہو جائیں مطلب اس کے بچے بعد میں خوشحال ہو جائیں تو اس کی جو برکت ہے وہ اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے اور وہ اس کا بزنس بہت زیادہ ہے اس کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے اور اس کی انکم بہت زیادہ ہے لیکن اگر اس بندے کی انکم ساری اس کی بیماری پر لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہے اس کے برعکس اگر ایک جاب والا بندہ ہے اور اس کی سیلری جو ہے وہ کم ہے لیکن اس سیلری میں وہ بندہ خوش ہے اور راضی ہے اور اس کی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہے لہٰذا مال میں برکت کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے پاس جتنے بھی پیسہ ہو بندہ اس پہ راضی ہو اور خوش ہو